موسیقی نمشکار میں مجاہد بھارتی اے ڈی جی آن آنیوز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رف کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور سماس سیوی ویجے اپل کو ملا راشتر ویبھوٹی جٹائیو سممان بتا دے کی اجیان میں برہم شری 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 مونی بابا جن موسف کے ترتیہ دیواز کی سندھیا کو گناہ کے سماس سیوی ویجے کمار اپل کو پوچھ راشتری سنت شری سمن بھائی کی دوارہ راشتر ویبھوٹی جٹائیو سممان سے سممانت کیا گیا اس سممان سماروح میں راشتر بھر سے کیول ایک ہی وقتی کو سممانت کیا جاتا ہے اس سممان میں مون تیرت فاؤنڈیشن دوارہ 21,000 روپے کا چیک پرتیق چنھ ایوام سممان پتر سے ویجے اپل کو سممانت کیا گیا راشتر ویبھوٹی جٹائیو سممان یہ وہ سممان ہے جو نیس اندھے اس راشتر کی اسمیتہ کو بچانے کے لیے نیرنتر جنہوں نے اپنا جیون سمرکت کیا ان ہستیوں کو یہ سممان سمرکت کیا گیا ہے ابھی بتایا کہ کڑکڑاتی رات ہو کھنڈ ہو برستہ پانی ہو آندھی ہو تُفان ہو لیکن وہ لوگ جو گاؤں سے بے سہرہ ہو کر شہروں تک پہنچے ہیں کس طریقے سے سادن ہی ان لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کا ایک دائک اندھیری رات میں جس وقتی نے لیا اور چھس سو لوگوں کو اپنی جب کے خر سے روز سبح گرم چائی پلانے کا انورت ورشوں کا جو سنکرپ ہو سوال چھس سو میں آمنترت کرتا ہوں پرمارنی شریف ویجے اوپل صاحب کو کہ وہ یہاں پدا رہیں اور بھائی جی اور اتیجی گن سے نیویتن کروں گا کہ انہیں سنمانیت کریں ایک بات اور کہنا چاہتا تھا کہ ویجے اوپل جی جو شیوہ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج کل چائے والوں کی مہیمہ آدھیک ہے بھائی بیچنے والا کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے ساپ بانٹنے والا کہاں جائے گا کہہ دیں سکتے مکتو سمان ویجے اوپل کو شاس کیا چکت سالہ میں ویگرد پانچ ورسوں سے نشلک چائے ویترن کی سیوہ کرنے ہیتو دیا گیا وہیں پوجھ راشتی سنت سمن بھائی جی دوارہ سمان سماروں میں اپنے ادبودن کے دوران کہا گیا کہ جب ایک ویقتی چائے بیچ کر دیش کا پردھان منتری بن سکتا ہے تو نشلک چائے کی سیوہ کرنے والے ویجے اوپل کہاں تک جائیں گے یہ سیوہ دیش بھر میں ایک انوٹھے پرکار کی سیوہ ہے جو سردی گرمی یا برسات کی کسی بھی موسم میں نیرنتر پراتہ چھ بجے سمست مریجوں ایوام ان کے پریجنوں کو نشلک جائے ویترن کی جاتی ہے تب مانت ہونے پر گناہ شہر کے ویمن سماس سے ویدوارہ ویجے کمار اپل کو بداییاں بھی دی گئیں بدایی دینے والوں میں ڈاکٹر شام مہن مشرا کے آر کاپ سے انل تیواری رنگے شریواستو شام اداسی ڈاکٹر کشپرک شرما لوکیش شرما راکیش مشرا ویجت راشی پرماکان چوبے بسن شرما باکے راو کاملے کشان سینگ مراری شرما حریشنکر ویجے ورگی پردیپ تیال ایوام گناہ کے سمست سماس سے بھی رہے ابھی شیخ کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں کہ خدا انہیں اتنی دعائیں دے بابا کا شیرواد یہ چھے ہزار چائے میں تقدیل ہو اور چھے ہزار سے چھے کروڑ چائے ہندوستان کے ہر اسپٹال میں ہر گریب ہر مہگوز ہر ابھاؤ گرس تک پہنچے شکریہ اس ستت سیوا کے لیے میں بہت بہت دنیواد گیاپید کرتا ہوں کانگریس پاسا دل دوارہ کیا گیا ویدود منڈل کا کھیراہ ویدود ویباک کی منمانی کے چلتے آج کانگریس پاسا دل نے بڑی سنکھیا میں اکتے تھو کر ویدود منڈل کا گھیراو کیا ساتھ ہی ویدود ویباک کے عالی آدھیکاری کو ایک گیاپن بھی سوپا اس گیاپن کے مادھیم سے گرامیٹ شہتروں میں لکڑی کے خمبے پر لائٹ کے تار لگائے جانے سممندی شکایت ادھیکاریوں سے کی گئی ساتھ ہی اس سے ہونے والی درگٹنا کی سنبھاؤنائے بھی یہاں ویقت کی گئی وہیں ویدود ویباک دوارہ منمانے طریقے سے بجلی کے بل دیے جانے کے بارے میں آج یہاں ویدود ویباک کے کرنچاریوں کو گیاپن کے مادھیم سے بتایا گیا وہ جلد ہی ان سبھی ماملوں میں صدھار کرنے کی اپیل کی گئی آج اس پردرشن میں جلہ کانگریس کی سبھی ونگ کے کارکرتا اپستیت رہے اس پردرشن کے شروعات اس تھانی شاشری پارک سے ہوئی جس کے بعد ایک جلوس کی شکل میں کانگریس جن ویدود منڈل پہنچے اور وہاں جم کر نارے باجی کی تت پششات گیاپن بھی سوپا گیا اس موقع پر جلہ کانگریس ادھاکشی اوگیندر لنبا نگر پالکہ میں نیتا پرتیپک سنیل مالوی ساہد بڑی سنکھیاں میں کانگریس جن اپستیت رہے اور کانگریس پڑیوار کے دوارا یہ کہ اپن گنا سہر کی بیوین بارڈوں کی سمچھا کو لے کر شریمان مہا پرمتب کو دیے جا رہا ہے نگرک گن ہیں اور کانگریس جن ہیں انہیں ایک بات ان کے ماتیم سے پورے شہر کے نگرکوں تک پہنچانا چاہتا ہوں ویڈت منڈل کے ورشت ردگاریوں کے سمجھ کہ ٹھیک ہے بھارتی زنیتہ پارٹی کے مختمندری ہیں جب مختمندری ہیں تو وہ ہم تب کے بھی مختمندری ہیں اور ماننی ہے مختمندری جی نے ابھی ویگر دینوں کولارس میں ایک ہوشنا کی ہے کہ جن بھی ویڈلی و بوکتوں کو ایتا لگ رہا ہے کہ ان کے بیدلی کے بل جادہ آئے ہیں وہ بیدلی کا بل جمع نہ کریں جب سمادان جوزنا آئے گی یا بوکتہ اُت میں شویر لگیں گے اُت میں جا کر کے وہ سمادان کر لیں ہم نے اپنے کارے میں بھی جن سنوائی کے لیے کیدر پھول کے رکھا ہوا ہے ہم نے بتایا تھا ہم نے ہم نے ہم نے کاریسن دینا ہے اس کے لیے جہاں کھمبے لگانے کی آوچھتا ہے وہ سب کھمبے ہم لگانے کے لیے تجھپر ہیں اور ہماری پرکیہ سکھ بہرام ہونے والی ہے سب ہی جگہ کاریسن بلے گا سب ہی پارشت دل دوارہ بریشت کانگریس جلہ کانگریس کے نیترات میں بیدود پترن کمپنی میں ایک گیاپن دیا گیا ہے اس گیاپن کے مہادیم سے یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ گناہ سہر میں باٹکرمان گیک سے لے کے سیتیس تک جو ہماری دریب بستیاں ہیں اور جو پجھلی بستیاں ہیں ان میں بانچ کے پول گال رکھے ہیں بلی کے پول گال رکھے ہیں اس پر کیبلیں لٹک رہی ہیں ان کو ہٹایا جائے اس سے کسی بھی دن کوئی بڑی درگٹنہ گھٹے دو سکتی ہے اور بیدود پترن کمپنی دوارہ منوانے طریقے سے بلوں کو بشول کیا جا رہا ہے اس کے بھروز میں پانگریس پارٹی نے آج گیاپن دیا ہے اور اس گیاپن کے مہادیم سے سہر کی جنتہ کی آواز کو اٹھایا ہے مدی پردیش سرکار کے مکہ منتی شیورا سنگھ چوہان کے گناہ آنے کی سوچنا ملتے ہی پرشاہ سنگھ میں کھلوالی مچ گئی اور جیسے ہی پتا چلا کہ مکہ منتی شیورا سنگھ چوہان ایک لبوے چھاتر آواز پہنچیں گے تو آنان فانان میں پرشاہ سن اس کی صاف صفائی میں جڑ گیا بتا دے کی ویگت دو دیوست پورے ایک لبوے چھاتر آواز کے بچوں کی دینی استیتی کے بارے میں سبھی نیوز چینلوں نے پھر مقتہ سے خبر چلائی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ بچوں کو کس طرح سے خراب کھانا دیا جا رہا ہے وہیں وہ بچے آٹھ کلومیٹر دور پہ ادھر چل کر کلیکٹر سے ملنے پہنچے تھے وہیں قیاس لگایا جا رہے تھے کہ مکہ منتی شیورا سنگھ پہنچ کر بچوں کا حال جانیں گے حالانکہ جلا کلیکٹر نے توریت کارروہی کرتے ہوئے شیورا سنگھ پہنچ رہے ہیں تو وہاں پر صاف صفائی شروع ہو گئی پورے شیورا سنگھ پرشل کو اچھی طرح سے صاف صفائی کرائی گئی وہیں دیکھا گیا کہ کچھ شکشک بھی جھاڑو لگا رہے تھے اور چھاتر آواز کے جالے بھی صاف کر رہے تھے ان سب کے بعد مکہ منتی شیورا سنگھ تو وہاں پر نہیں پہنچے پر ان کے آنے کی خبر سے پورے چھاتر آواز میں صفائی ضرور ہو گئی صفائی کیسے ہو رہی ہے اچانک صفائی مفائی کیسے کروا رہے ہو کون نے بولا صاف صفائی کی ہے ہم سے نہیں طرح ہم نے آئے ہم ہی آئے یہ صفائی کی کون نے کہا اٹھ دم دل ہم نے آئے اور کیای کہ اٹھ دم دل آج جلادیش کی ریل ہے پہنچے راگوگل ودایق جیہ وردن سنگھ یہاں راگوگل ودایق جیہ وردن سنگھ نے میڈیا کرمیوں سے روبری ہوتے ہوئے کئی سوالوں کے جواب دیئے گجرات چناؤں میں کانگریس کی ہار با گناہ ودایق پرناللہ شاکے کے برائٹ کوہلی پر نشانہ سادنے کو لے کر ودایق نے کئی سوالوں کے جواب دیئے اگر ہم ایک سے تین مہینے پہلے دیتے تو وہ بھی سو پرناللہ شاکے اور میں مانتا ہوں کہ جو بھی کچھ گجرات میں ہوا یہ ہو چکے ہمیں اس کو بدل نہیں سکتے لیکن اب کیونکہ اگلا ایک سال چائر کانگریس مدی پردیش کانگریس کے لیے ہمارے اعتحاس میں سب سے مہتفرون سال ہے اور اس میں ہمیں پوری طرح سے تیاری اپسے کرنی چاہیے اور ٹکٹ بھی جب بھوشنا ہوگی پندہ دن پہلے نہیں کریں اور کم سے کم تین مہینے پہلے تو یہ کیا مانا جائے کہ نرواچن آیوک ساتھ میں تھا دیکھیں نرواچن آیوک سے میرا ایک ہی اس میں بنمرن امیدن ہے کہ کہیں نہ کہیں اور یہ ہم کو کافی پولنگ بوت سے ہم کو ریپورٹ ملی ہے کہ جب مدان ہوتے ہیں ہو رہے ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بھی فون آن کریں اور وائ فائے بلوٹوٹ آن کریں تو بلوٹوٹ ایک مشین دکھتی ہے ایک ڈیوائیس آتی ہے اور یہ ریپورٹ ہمیں کافی بوت سے آئی ہے تو جو ہمارے کارکرتہ ہیں ہمارے پرتکار بندو ہیں میں آپ سب سے بھی آگرہ کروں گا کہ کہیں نہ کہیں جو بھی اگلا چناؤ ہوگا چاہے اپ چناؤ ہو یا پھر کوئی اور چناؤ ہو اس میں ہم نگرانی رکھیں کہ جب بوت پہ ہم کھڑے ہیں مشین کے پاس ہے اگر فون ہم آن کریں اور ایسا کوئی ڈیوائیس آجائے جو سسپیشنس ہے تو اس کا ہم ریپورٹ کریں اکلی میں جاکتر سادھی کی ہے آپ کی ناجر میں آپ اسے کیا مانتے ہیں جی دیکھئے مرات کولی ہمارے انڈین کرکیٹ ٹیم کے کیاپٹن ہے مرتبان میں میرے سب سے فیوریٹ پلیئر ہیں اور شاید ایسے لاکھو کروڑوں یوہ پورے دیش میں ایسے ہوں گے جن کے بھی برات کولی ایک آئیڈل ہیں اور میں مانتا ہوں شادی کوئی بھی کرے کہیں بھی کرے وہ ان کا میری چوائس ہوتا ہے گناہ ویدائی جی نے اس کو راشت دو قرار دیا ہے گناہ ویدائی جی ہے پنہ لال جی ہمارے مطر ہیں لیکن مجھے بہت آشنے ہوا کہ انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کیونکہ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کوئی بھی کہیں بھی شادی کرے وہ ان کا ایک نجی چوائس ہوتا ہے نجی نرنے ہوتا ہے اور کوئی بھی ویدائیت کوئی بھی پارٹی کا ہو ہمارے کام کا یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہمارا مطلب ہی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ تم یہاں شادی کرو وہاں شادی کرو اور شاید ان کو کہیں ان کو سے دباو آیا ہوگا کسی سٹیٹمنٹ دو اس کے لئے باج پر ویدائی کو ماں بھی مانگنی چاہیے گیا لیکن پہلے وہ یہ سپس کرے پنہ لال جی کہ دباو کہاں سے تھا کون ہے بی جے پی میں جو ان پر دباو ڈاڑ رہا ہے ایسے سٹیٹمنٹ کے لئے جہاں تک میں جانتا ہوں پرنہ لال جی کو میں ان سے ملتا رہتا ہوں وہاں تک ابھی نہیں کہیں گے خود کی اس پر کہیں نہ کہیں بی جے پی کا کوئی بڑا کھیل ہے کہ ایک اور راست شوار اور یہ دکھانے کے لئے ویدائی کو اپر دباو دیا جا رہا ہے کہ ایسے سٹیٹمنٹ دو گناہ کیمیشٹ ایسے سٹیٹمنٹ کے فیجیو تھیرپی سینٹر کا اوڈگاٹن آج یہاں گناہ جلادیش راجے جین کے کرکملوں سے سمپن ہوا فیجیو تھیرپی سینٹر کے اوڈگاٹن سماروح میں شہر کے کئی گڑمانے ناغریک بھی اپستیت رہے وہیں گناہ جلاہ کیمیشٹ ایسے سٹیٹمنٹ کے ادھیکش پردومن جین نے بتایا کہ گناہ جلاہ کیمیشٹ ایسے سٹیٹمنٹ صرف پچاس روپے میں فیجیو تھیرپی کی سیوہ دینے کے لئے سنکل پہ تھے ساتھ ہی جو لوگ پچاس روپے دینے میں بھی سکشم نہیں ہیں ان کے لئے نشلک فیجیو تھیرپی کرانے کا سنکل بھی ایسے سٹیٹمنٹ نے لیا ہے وہیں سبسر پر گناہ جلادیش راجے جین نے کہا کہ گناہ جلاہ کیمیشٹ ایسے سٹیٹمنٹ سیوہ کے شیطر میں سراہنی کاری کر رہے ہیں اس کے لئے میں بدھائی دیتا ہوں ایوہ امپرشاستہ کرتے ہوئے انہوں نے سب کو دھنیواز بھی دیا اس کے بعد ایسے سیوشیشن کے سچے گورف گپتہ نے سبھی گرمان ناغریکوں کو دھنیواز گیاپت کیا وہ کہا کہ آنے والے سمائے میں ایسے سیوشیشن سیوہ کے شیطر میں اور بھی سراہنی کاری کرنے کا پریاس کرے گی کاری کرم کے سنڈرچک شیتل چند کٹاریا نے سب کو بدھائی دی کاری کرم کا سنچال ان لوکیش شرما نے کیا وہ آبھار سواست سمیتی کے چیئرمن یدو جین نے کیا کاری کرم میں بڑی سنکھیا میں شہر کے گرمان ناغریکوں کے ساتھ کیمسٹر کی بھی اوپستیتی رہی گناہ شہر کو ایک سیوہ چیتر کے روپ میں ایک سوغات کے روپ میں ہم نے ایک فیویو تریپی سینٹر دیا ہے جس میں ماننی کلیکٹر مدن سے ہماری کئی دنوں سے چرچہ چل رہی تھی اور ہم آج سے پندرہ دن پہلے کرنا والے تھے لیکن ان کی ویستہ کی ویستہ آج ہم کو تاریخ مل پائے اور آج بھی ہم کو پورا سمیں نہیں مل پایا ساتھیوں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ سینٹر کم اور کیسے چالوں ہوا اس کی پریقربنا کیسے کی گئی اچھا نہیں تھا اس جنگ کے آئیو جن ایک دوسرے سے ملنے کا کام بھی ہوتا ہے اور آج جو پی جی تریپی سینٹر کا آدھرنی ہے گناہ کلیکٹر شری راجش جین جی نے کیا ہے ان کی سی ایم کے ساتھ ایک ٹیلی کونفرنسنگ میٹنگ ہے پرک کی میٹنگ ہوتی ہے آج امرجنسی میٹنگ میں انہیں دوبارہ جانا پڑا انہوں نے بادہ کیا ہے کہ وہ آگے سینٹر پہ وزیٹ کرنے کے لیے آئیں گے گناہ نگر پالکا کی مہم سوچھ گناہ کو دھتا بتاتا وکاس نگر کا پارشت بتا دیں کی وکاس نگر کی پارشت عجب بائی لودہ ہیں جو کی جب سے چنا ہوئے ہیں تب سے ہی وارڈ میں نظر نہیں آئی ہیں ایسا کہنا ہے وارڈ واسیوں کا وارڈ واسیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی عجب بائی سے وارڈ میں بیابت گندگی کے بارے میں بات کرنے جاؤ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ وارڈ نگر پالکا میں آتا ہی نہیں ہے سمجھ سے پڑے ہیں کہ یہ وارڈ نگر پالکا میں نہیں آتا ہے تو انہیں وارڈ کا پارشت کس نے بنا دیا خیر ان کی بات کی سچائی کچھ بھی ہو پر یہاں وارڈ باسیوں کو تو خاصی پریشانی اٹھانی پڑ ہی رہی ہے ہمارے یہ پانی بھرا رہتا ہے جس کے وجہ سے مچھر پیدا ہوتے ہیں بیماریاں ہو رہی ہیں سبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے پہ کوئی سنبھائی نہیں ہوتی ہے ہم نے بانیٹ بانتا کمپلین بھی کی ہوئی ہے لیکن اگر پالے آتے ہیں اور بس نالی ساپ پر کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہو لوگ اپنی سفائی خود کرنا پڑتی دربا جی سامنے اگر نہیں کریں کبھی بھی کوئی بھی ایک بھی سفائی کرمشاری کبھی یہاں تکھائی نہیں دیتا کبھی بھی نہیں آتا دو سال کیا کبھی ہم تو یہاں آٹ ڈس سال سے رہ رہے ہیں کبھی بھی ایک دن بھی نالی ساپ کبھی نہیں آتا بات پاسشد بھی نہیں آتا ہم جانتے تک نہیں کون سا بات پاسشد ہے کونسی بارنی بھرا ہوا ہے وارڈ ممبر نا کوئی وہ نگر دیکھشے کوئی نیتے لے ایکشا کی کوئی آ کے دیکھیں کیے لوگ کسی ستی میں دے رہے ہیں سفائی کرمشاری آتے ہیں نہیں آتے کبھی نہیں آتا کوئی نہیں آتا کتنے پتا ہے کہ آپ کو کتنے سفائی کرمشاری ہیں ہمیں کچھ نہیں ہے پتا اور یہ ہمارے ارئے میں نہیں آتا یہ سرکاریز میں نگر فالگا میں نہیں آتا اس لئے سفائی نہیں کرتے اچھا یہ بارڈ نگر والی کا ہمیں نہیں آتا ہے اچھا کہنا ہے بارڈ پارشت کا آپ کے بارڈ پارشت کا نام کیا عجب بائی عجب نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی